اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اکرا ڈیئر ویورز دوائیوں کو جذب کرنا یا ایک دوا کا اس کی مین جگہ سے خون میں منتقل ہونا ہے زبانی دوائیں جب میدے میں داخل ہوتی ہیں یہاں پر وہ دو کام کرتی ہیں یا تو تحلیل ہو جاتی ہیں اور میدے کے اندر مجود آپ کے خونیوں کی سیل چلیوں سے گزرتی ہیں اور سیکنڈلی میدے کی ذریعہ چھوٹی آن تک بغیر تحلیل کیے سفر کرتی ہیں جو کہ جذب ہونے کی عام جگہ ہیں یہاں عدویات گھل جاتی ہیں اور آنٹوں کی تہ سے گزرتی ہیں اس کے بعد زبانی دوائیں پورٹل وینس سسٹم کے ذریعے چھکر تک جاتی ہیں جہاں وہ پہلے اصل سے گزرتی ہیں اس عمل کے دوران چھکر کچھ دوائیوں کو میٹابولائز کرتا ہے یا تو اسے غیر فعال کر دیتا ہے اسے جسم سے خارج کرنے کے لئے پیتے میں خارج کر دیتا ہے فعال عدویات کی باقی مقدار چھکر سے نکل جاتی ہے اور عام گردش اور حدف کے ازاد تک پہنچ جاتی ہے اگر کسی دوائے کو وینس انجیکشنز کے ذریعے دیا جاتا ہے تو یہ براہ راست خون میں شامل ہو جاتا ہے اس طرح گیسٹو انٹسٹائل ٹریک میں جذب کو نظر انداز کرتا ہے اگر عدویات انٹرامسکلر یا سیب کیو ٹینیس انجیکشنز کے ذریعے دی جائے تو دوائے یا تو پٹھوں یا زیلی بافتوں میں داخل ہوتی ہیں چاہاں یہ خلعات کے درمیان خلا سے گزر کر بانڈرس کی تہم میں اور اس کی مین ازامیں جاتی ہیں حیاتیاتی دستیابی دوائی کی وہ خالص مقدار ہے جو دراصل خون میں شامل ہوتی ہیں جگر کے پہلے اثر کی وجہ سے زبانی عدویات کی دستیابی ہنڈرٹ پرسنٹ سے کام ہے اس کے اپوزیٹ ففٹی پرسنٹ عدویات کی دستیابی ہنڈرٹ پرسنٹ ہے کیونکہ وہ جگر کے پہلے اثر سے متاثر نہیں ہوتی دوائوں کی مختلف شکتیں حیاتیاتی دستیابی کو تبدیل کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جگہ یا ایک ہی حد تک جذب نہیں ہوتے پاری اگزیمپل گولیاں مختلف جگہوں پر تحلیل ہوتی ہیں پیٹ میں نہیں چونکہ گیسٹی خالی کرنے کا وقت افراد کے درمیان اور جذب کرنے کا وقت مختلف ہوتا ہے مستقل رہائی کے لنکوں میں چھوٹے چھوٹے دائرے جو مختلف جگہوں پر تحلیل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں دن بر دوائیوں کی مستقل رہائی ہوتی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں متغیر بھی شامل ہوتا ہے ادویات کے جذب کو متاثر کرنے والے عوامل تحلیل کی شرع ہے جو دوائیں تیزی سے حل ہوتی ہیں تیزی سے جذب بھی ہوتی ہیں چونکہ میدے کے نسبت چھوٹی آنٹ میں جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہیں تو دوائیں زیادہ تر چھوٹی آنٹ میں جذب ہوتی ہیں کون کا بہاؤ ادویات سے بھرے بیٹ اور تیزی سے بہنے والے ادویات سے پاک کون کے درمیان اتقاد جتنا زیادہ ہوگا جذب اتنا ہی تیز ہوگا لیپر سے حل پذیر دوائیں کلیوں کی جھلی میں فاسپو لیپر سے کم حل ہونے والی دوائیوں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے گزرتی ہیں اور پی ایچ کی تقسیم زیادہ ہوتی ہے جب اس کی مین جگہ پی ایچ اور پلازما کی پی ایچ کے درمیان فرق جتنا زیادہ ہوگا تو ادویات کے مالیکولز پلازما میں آئونائز کرنے کی طرف ہدایت کرتا ہے